اسلام علیکم فیضان کی دادی ہیں آپ کیا ہوا فیضان کے ساتھ فیضان کے ساتھ یہ ہوا ہمارے گھر گیا ہے ہمراز ہمراز جب ہمارا گھر گیا ہے ہمراز نے بولا میرے پاس بیٹا نہیں ہے میرے کو بیٹا بنا کے دے دو میں اس کو ڈھول کا وال سکھاتا ہوں ٹھیک ہے جب گھر لے کے گیا تھا اپنے گھر میں سمال ہی نہیں سکا اس نے آگے دی دیا اگواہ کروا دیا ہے یا ویسے بھی دیا ہے لیکن ہمارے بچے کے ساتھ وہ زیادہ زیارتی ہوئی ہے اور اتنی شدت ہوئی ہے اس کو لوگوں کے اتھیار بھی استعمال کرنا پڑا ہے اس کو انسر ہو گیا اس سے قرآن باقی قسم لی گی ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں کو کس نے قسم لی اس سے یہ جو لوگ ہیں ہم راج کے بنجے یہ لوگوں کی بہن نے اور ہم راج کی ماں نے یہ لوگوں نے قسم لی میرے بیٹے سے پوتے میرے سے لہاں تو قسم اٹھا ماں باپ کو بتائے گا تو ہم لوگ تیرے کو مار دیں گے یا تیرے ماں باپ کو بھی مار دیں گے اچھا تو تو نے اس سے برائی بھی کی اور اس کو نشا بھی پھلایا ٹھیک ہے بھی لے بگواے پھر اس کے ساتھ اتنی شدت کر کے اور بچے نے ایک سو رپیا پتہ نہیں اس کی جیب میں کہیں ہاتھ مارا نکلا ادھر سے بھاگا اور پھر بھی ہم راج کے گھر میں پہنچا اچھا ہم راج نے ہمیں بتایا نہیں نہیں بتایا نہیں بتایا ٹھیک ہے ہم راج بتا دیتا ہم پھر بھی اس کے ساتھ کوئی انسانیوں جیسا سلوک بھارت لیتے ٹھیک ہے لیکن اس نے نہیں بتایا اس نے بتانا گوارہ ہی نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے پھر میرے بچے کو میرا چھوٹا بیٹا آیا کہ وہ جو ہے اس نے دیکھا ہاں بھائی اس کو کیا ہوگیا اس کو حیزہ ہو گیا سٹنگ بوتل پی لیے اچھا یہ ہماراز کہہ رہے ہماراز کہہ رہے اس کی بی بی کہہ رہی ہے اس کے لئے سٹنگ بوتل پی رہی ہے یہ سٹنگ سے حیزہ ہو گیا ہے اس کو کچھ نہیں چھوڑ دو ہم لوگ علاج کریں گے نہیں اس کو نہیں لے کر جاؤ میرے بچے نے زبردستی ندیم نے اس کو موٹر سیکل بھی بٹھا لیا اور گھر میں لے گیا ٹھیک ہے ہم لوگوں کو حیزہ کا ہم نے چھے ساتھ ہسپیٹلوں میں داخل کیا لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا آپ کو فیضان نے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ کچھ یہ کر رہے ہیں فیضان نے نہیں بتایا فیضان نشے میں یہ بتائی نہیں سکتا انہوں نے مطلب نشہ و چیزیں پلا کے پھر ملایا آپ سے جب ہم لوگوں لے کے گئے ہم ہوں ہسپیٹل میں تو ہمارے بچے کو ادھر جو پوری کرتے نہیں ہیں کہ وہ میرے کو بھول گیا ڈہشبازی جی تو پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے نلسس کیا ہاں وہ کیا وہ لوگوں نے ہمیں بتایا اس کو یہ مسئلہ ہوا تھا لیکن ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے اچھا یہ مسئلہ تمہارے گاؤں کا ادھر ہی ہو سکتا ٹھیک ہے ہسی علاج کر سکتے ٹھیک ہے یہ پھر میرے بیٹے کا پورا پریشن ہوا اندر سے بہت زیادہ زہر نکلی اس کے اندر سے اور پھر ادھر سے پیپ لگا تک کتنے دیر اس کے زہر نکلتے لگے ٹھیک ہے میرے بچے کوئی لوگوں نے ختم کر دے میرے کوئی انساف چاہ گے وہ سور کچھ بھی نہیں جا ٹھیک ہے فیزان کے دادہ سے بات کرتے ہیں بابا جی کے مائک پکڑے ہیں کیا نام ہے بابا جی نزیر احمد نزیر احمد نزیر صاحب تسی صاحب تسی صاحبی وڈے ہو جی تسی صاحبی وڈے احترام دی جگہتے ہیں ماشا تسی بچے نے پیجیا تھے تواڑے کول بچے رہندا سی تسی پتا نہیں کیتا کہ بچے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے بچے نے کی کار دے نے کی نہیں کار دے بچے جی میں اس حمراج کو آپ کے ساتھ لے آتا سپینڈے ٹھیک ہے میرے مامو جان کا بیٹا ہے مولیر ہے ٹھیک ہے اس نے میرے بیٹوں کو دولتا ہی ہمڈا نہیں ہمڈا ٹھیک ہے میں نے آکھا تو اس میں آکھا تو پوتا میں نے دے تیرے اوی پتر میرا بھی پتر میرا کو اولاد کو نہیں میں نے اپنے پترہ ترہ سامبھا ہوں ہمراس ملزم نے ہمراس ملزم نے ہمراس ملہر سی ہے ٹھیک 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 اسی کہ میں پچھیں ترہ سامبھا ہوں اچھا اس روزیاں تکی پہلے دور دن ہی لیایا ہے اچھا پندرہ روزیاں گیا ہے پچھا ساٹھے کھو جی ٹھیک ہے اسی کہ ابا جی بہنوے لوکہ نے زیمی دارہ لے کم کار واستے بیدا بھی پترہ جا کیسے ریتر لے پجا کیا بہلہ لے پجا میں کہا کونی اسٹار کام پتر لے رنجز انجیتینی بالسکران بھی ترہ ٹھیک ہے اس تبا جی پندرہ روزے اس سا روزے آگیا جی ٹھیک ہے جی اگو آگیا میں روزے رکھتا ہے بیس میں روزے میں اتقاہ پہ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس تیم میناو جی پچی روزے جی ایک بیمار آلت جینا ایکیا واپس ٹھیک ہے میں زیادہ بھی اید باظ بیمار ہے۔ آپ نے رسول اللہ تعالی نے پھولا کیا ہے۔ ماشا اللہ میں تو ساکتا ہے۔ وہاں سے بے بچہ بیمار ہوجا ہے۔ وہاں سےڈگا لے لے ہیں۔ وہاں سے بچہ کی لے گئے ہیں۔ وہاں سے بچے لوگ چاہیں۔ اس پر اوز پیٹان لے گیا۔ کہ یہاں لے گیا چلی۔ بچے اندار بچے اپنے زندگی بچے ضرورت سے چلی۔ یہاں سے ٹوڑی دائی۔ یہاں سے کچھ اندرہی ہے۔ بیجو بیجو اچھا دی اب بچے نے پسکے کیا جی بہا پسکے کیا اس نے کوئی میکعانہ کیوں کیا جائی کوئی نے ہوتاہ سکھ ہوسکی ہے ٹھیک ہے جائی رات ہوئی تو رات ہوئی تو بجائے لیا سبو بھیج لیا ٹھیک ہے لے جائی جائی ڈا جائی مور میرے بچے دیئی چھوٹا میرے بچے مرے بچے ندیی مباس انہوں نے سردین رکھے سی وہ مدی انھیں برج گئے بچہ زیادہ کھج گیا تو تھے ہم رات تھے کہ وہ لے رہے تھا بھائی کھا ہے تھا اللہ دیتا ہے اکرم ہے انہوں نے بچہ لیا ہوں ساڑے کو ہسی اس بچے دا علاج ہو تو کسی ڈاکٹر کو آکے مشروع کرتے ہیں چلو ڈاکٹر دے کول بچہ پہنچ گیا پھر ڈاکٹر نے کی دسیہ تو آنوں کے بچے نال کی مزل ہے کی ہوئی ہے کہ وہ داکٹر دے کچھ چھٹی ہے میری ہوتے کا مشیرہ ہے اس دی بہن ہے انہوں نے کھار چل گیا رات پیٹ بچے دا پھول دیا گیا پھول دیا گیا پھول دیا گیا پھولا لیا انہوں نے جاگٹا سی برات پاپس آ گیا جی وہ تھے جی میوہ ہوا ہسپتال ہو جا کے دا کھلو ہے تو پیٹ تھا ہی لیا جاہے نکلیا ناکہینا ہے لگیری چھوٹے شعب دی لگیری پیٹ دی لگیری وہ مطالبہ تو آیا تو کہانے آ لیا چاہاں بڑا ری اللہ کے لیے تو اس نے طرخ کے دانے کیا جاہاں ہوں تو وہ نکلیا کو سبح پوچکے کیام کیا انصاف ہیا ہے اختلاؤں گخول کیا اور میں ان tragاؤام کیا اور میں سلسل دیتایا ? cent اچھتا تھو اچھا انصاف پ آیا ہے لیکن شرکت کے لئے ساتھ وچھ باردINGS ہم hm بات انساب پولیس دیکار کردگی کو مطمئن ہو پولیس گالبات سوندی ہے پولیس دیکھو گالبات سوندی ہے اور زیر کو حتید ہے جنو نہیں ہے اس مالذر کے حالے پکڑی پروشای بجاند ہے انا پہلے پتی کوی نیمید ڈالنگی ٹھیک ہے مدد کتی ہے سانو اپنا سمجھے سادے بچے دینازے نال بی چینی اچھا جی سادے بچے دینازے نال بی چینی پولوی گا کہ پائنے سادے بچے دادار بھی کتا نا سادے نا مالی مداد بھی کردہ بہنے پائ جانتے منت کہ میرے بیٹے دا اے بچے سادے نا زیادہ علم کیتی ہے سادے نا دی سی اپنا جدگے ہیں دی پیو دا دفتر جی دی پیو صاف دا دفتر ہے انہوں نے ساڑھی بہت سنی اور ساڑھنا بہت زیادہ تعمل کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے خوش رکھے اس گاؤں کے آپ نمبردار ہیں فیضان کے متعلق بتائیں جی ماشاءاللہ فیضان بہت ہی اچھا بچہ تھا دوسری بچوں سے مختلف تھا بلکل ہی شریف اور بلکل ہی سادہ اپنی منت کرنے والا بچہ تھا اسی کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا نہیں تھا اس کا بہت ہی انتہائی درجے کا اچھا لڑکا تھا جب بھی ہمارے گھر سے سامنے گھروترہ تھا اور سلام کر کے بہت عزت کے اعترام سے کے ساتھ پیش آتا تھا اور ان کے ساتھ بہت زیادہ جاتی ہوئی ہے اور جیسے ہی فیضان کی ڈیڈ بوڈی ہمارے گاؤں پہنچی ہے تو میں نے ایسا چو رہ سادی صاحب سے بات کی اس کے بعد سادی صاحب نے ہماری بہت زیادہ ایلپی کی اور ڈی پیو ننکانا صاحب موقع پہ آئے ہیں اور سادی صاحب کے کہنے پہ آئے ہیں اور انہوں نے جب یہ داستان ان کو یہ مطلب بات جو ان کو ان تک پہنچائی اور ڈی پیو ننکانا صاحب جو ہیں وہ موقع پہ آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بہت زیادہ جلاسہ دیا کہ آپ کو انشاءاللہ انصاف ملے گا ان لوگوں کو انصاف ضرور ملے گا اور میں جو ایزے نمردار دعاوں کا میں رہ سادی صاحب ایسا چوتھانا بڑا گھر ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور انہوں نے تھوڑے ہی گھنٹوں میں جو ہے ملزم وہ پکڑے ہیں تینوں ملزمی پکڑ لیئے ہیں یہ ملزمی سے گاؤں کے رہنے والی ہیں نہیں گاؤں کے نہیں رہنے والی کبھی پہلے دیکھا ان کو ہاں جی جی ایک جو لڑکا تھا ناڈول بجانے والا ہمراض اس کو میں نے ادھر گاؤں میں آتے ہوئے دیکھا ہے پہلے بھی کبھی یہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں ملوث رہا ہے نہیں اس طرح کی تو مجھے پتہ نہیں ہے پہلے تو ویسے ان کے پاس میں آتا ہوا دیکھا ہے